جہاں تک درس قرآن کے بارے میں ہے تو میں یہ بتاؤں کہ دوہزار تین میں تو ہم نے انٹرنیٹ پہ آگئے تھے ویب سائٹ لانچ کر دیتی اور سٹوڈنٹس نے یہ لانچ کی بنائی تھی ویب سائٹ مدرسوں کے بچوں نے بنائی تھی اور باقی پھر جو ہے نا اس کے بعد دوہزار دس میں ہم جو ہے یوٹیوب اور فیس بک پہ آئے اور ہم نے دوہزار غالباً اٹھارہ میں ون ملین ہو چکا تھا جبکہ اس وقت یہاں پاہستان کے نہیں ہوتے تھے ون بلین جو ہے بہت کم کم لوگ تھے ہمیں یاد نہیں ہے لیکن کچھ ایک دو لوگ تھے شاید بس ہاں بہت بہت کم تھے لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کی نظروں میں ہم آگئے تھوڑا تھا تو اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ہمارا کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی فال نہ کھیلیں جو ان کو جو ہے وہ جو نظام چلا رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک اور دوسرے ان کو کوئی ہم شکایت نہ ہو پھر بھی کچھ بات کرتے ہیں تو کوئی بات سے تو وہ ہمیں بلوگ ہوتے گئے جو ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ حکمت عملی بدلی اور ہم نے جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس جو ہے فیس بک اور یوٹیوب کھولے اچھا آٹھ سے دس کھولیے دیریکٹ آٹھ سے دس تو ان میں جو ہے وہ کیونکہ کانٹینٹ بہت تھا عالم جو ہے جو آپ نے ذکر کیا میں نام نہیں لے سکا مطلب اتنے زیادہ مطلب ماشاءاللہ عالم ہے اگر میں دیکھوں اشار احمد اجاز صاحب ہے مفتی نجیب خان صاحب ہے مفتی فضل سبان صاحب ہے مولانا رشید خرشید صاحب ہے آپ جس کو دیں گے مطلب تاریخ مسعود صاحب بھی ماشاءاللہ پہلا کیمرے کے سامنے درست قرآن کے ہی آئے اچھا تو مطلب یہ ہے کہ سبھی کا ماشاءاللہ اسی پہ جو ہے وہ تعلق تا ہے اور پھر بھائر جو علماء ہیں تو آن لائن جب شروع ہوا تو میں نے آن لائن شروع کر دیا پھر ہم نے جو ہے نا مائک سٹارٹ کیا تھا تو ہم سیکڑوں ہم نے مائک اور سٹینڈ جو ہے نا علماء کو بھیجوائے اچھا تو وہیں سے لائف کرنے کے لیے اچھا اس طرح پورے شہروں میں مختلف شہروں میں ہونے کے باوجود اور دنیا بھر میں رہنے کے باوجود ہم نے ان کو آن لائن لے لیا تو یوکے سے ہانگ کانگ سے انڈیا سے بہت لوگ علماء جو ہے ماشاءاللہ شروع سے ہی جو ہے وہ تو اس کا فائدہ اٹھایا جو عطل میں ہمارا یہ تھا کہ دین کی جو ہے بات ہمارے نزدیک کیا ہے کہ دین کا جو میری ایک سوچ شروع سے تھی کہ دین جو ہے نا واقعی ہے علماء کے صحیح ہوگا مضاللہ مدارس سے ہم خود جا کے ملیں گے بیٹھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ہم تبلیغ میں نکلیں گے ہم جو ہے وہ علماء کے محفلوں میں بیٹھیں گے تو فائدہ ہے لیکن جہاں پہ یہ سب نہیں ہو سکتا تو اس سے کم تر کا جو ہے نا وہ کیا جائے مطلب ایک آدمی کو پیٹ بھر کے اگر روٹی نہیں مل رہی ہے دو روٹی تو وہ آدھی بھی کھا سکتا ہے ایک بھی کھا سکتا ہے اسی پہ رکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا یہ کام کیا کہ یہ ہم یہاں پہ پاکستان میں تو ہم سوچ نہیں سکتے نا ہر طرح مسجد ہے آپ یقین مانے ہیں روتے تھے لوگ انٹرنیٹ جو مسلمان ہی جاتے تھے میرے اس میں اور وہ روتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہمیں اس سے پہا چلا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں یہ ابھی ایک یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا تو وہ بیسیج جو ہے وہ کر رہا تھا تو اس نے بولا کہ نمبر ایسا تھا جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سے ملک ہے تو میں نے سبجھا بھئی تم کہاں سے بات کر رہا ہو تو بلنے بھرما سے تو میں نے اچھا تمہارے ماباب میں کون انڈیا کے تھے پاکستان سے میرا سوچے ہی گئی کہ ہوگا رومن اردو میں لکھ رہا تھا وہ نے نہیں میرے تو برمی ہیں تو میں نے یہ اردو کہہ تھی تو اس نے عجیب بات کی اس نے بولا کہ میں آپ کے درس قرآن پہ جب اللہ والوں کو دیکھتا ہوں تو میں نے باتا یہ ہے صحیح یہ اللہ والے ریال ہیں تو میں نے اس کی وجہ سے اردو سنیئے ان کا بیان سندے کے لیے جائے میں نے پہلے میں نے صرف شکل دیکھی تھی ان کی پھر میں نے اردو سیکھی اور میں اس سے مصطفید ہوتا ہوں تو یہ چیز ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے ایک میں نے جو آپ کو مطلب بتایا